اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک ہے وہ سرکار جو ہے نا اس کا یہی کام ہے کوئی بات کرو اب اے اصل میں تو ان کے مفاد ہیں اب اے اصل میں تو یوں ہیں اب اے اصل میں تو یوں ہیں بھائی تم کیا کیڑوں کی دکان کھول کے بیٹھے گئے ہو ہر شخص میں تمہیں کیڑے ہی نظر آ رہے ہیں ساری دنیا اتنی بری نہیں ہوتی سب سے بڑی بات مفتی تاریم صاحب نے کنڈیم کیا والا میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ کنڈیم کریں گے اس وجہ سے مجھے خطرہ تھا کہ وہ ایک مولویوں کے ساتھ جو کہ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ان میں کافی پوزیٹیف چینج آنا شروع ہوئی ہے اب وہ سائل عدیم صاحب کو بھی بڑا اچھے طریقے سے اڈریس کر رہے تھے حالانکہ سائل عدیم صاحب کے جو نظریات ہیں نا اس صاحب سے تو مفتی صاحب فرق ہے لیکن انہوں نے کہا ہم بڑا اترام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو پوزیٹیف چینج ان میں آئی ہے نا اس طرح کی باقی علماء میں بھی آنی چاہیے جو صاحب کی تعریف ہے میں وہ کیمرے میں تو تعریف کرنے کے بجائے اب اے اصل میں یہ منجن بیچ رہے ہیں کمالی بیستی یہ نہیں نہیں ابھی اور سنیے یہ ہے وہ سرکار جو ہے نا اس کا یہی کام ہے کوئی بات کرو اب اے اصل میں تو ان کے مفاد ہیں اب اے اصل میں تو یوں ہیں اب اے اصل میں تو یوں ہیں بھائی تم کیا کیڑوں کی دکان کھول کے بیٹھے گئے ہو ہر شخص میں تمہیں کیڑے ہی نظر آ رہے ہیں ساری دنیا اتنی بری نہیں ہوتی جو اتفاقی امور ہے ان پر بات کریں بالکل اتفاقی امور یہ ہے ہم اس ایک بات پر کٹے ہو جائے ہیں جو تم نے اور ہم میں کامن ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ ماننے کیا حضور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ہساری مریم کی پوجا کرتے ہیں اور تم بھی کرو یہ کہہ رہے تھے حضور اس بات میں کٹے ہو جو کومن ہے کتابوں کی حد تک تمہارے نظریات کی حد تک نہیں کتابیں آج بھی ایک خدا کی بات کرتی ہیں لیکن کرسچنس کے اندرشیر کہا گیا تھا تو انہیں کہا گیا اپنی کتابوں کی طرف لوٹو جو ہمارے ساتھ کومن ہے ہم ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن بخاری مسلم پر کٹے ہو جاتے ہیں بار بار جی اتفاقی امر یہ ہے کہ کتابوں پر کٹے ہونا ہے کیا حضور الاسلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے رہے اور تم حضرت عیسیٰ کو پیغمبر کہتے رہے اور کٹے ہو جو نہیں آپ پس میں انسانوں میں سے ایک دوسرے کو رب نہ مان لیں اور اگر یہ ہے مو پھر لے تیانبی کو کہ میں نے تو سر تسلیم اللہ کے حضور خم کر دیا ہے ہم دقوائی دے رہے ہیں خدا کی اتفاقی امر یہ ہے اتفاقی امر یہ نہیں ہے اگر یہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھوڑو نہ اور دوسرے کا چھوڑو نہ اگر صحیح نکلا ہے اپنا آلو اے ڈراما باز یہ چھڑو اے ڈراما باز یہ پتے کیوں ہے کہ اڈی بھی چندہ بک چل دی رہے ساڑی بھی چل دی رہے یہ ہے اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھوڑو نہ جس جس نے بھی خدداری کی ہے لنا پہو ہونو علمی طور پہ علمی طور پہ مسکری کرتے گیا میں پھیک رہا ہوں میں پھیک رہا ہوں میں پھیک رہا ہوں آپ چلیئے آپ چلیئے اللہ سے بات کرنا چاہتی ہے تم لوگ موبائل نمبر دیں گا اللہ کا ہاں ہے اللہ کا موبائل نمبر ہے دیں گے لوگیں انشاءاللہ لوگیں انشاءاللہ بات کروگے لکھو لکھو چار لکھو چار اس کے بعد لکھو بارہ اس کے بعد لکھو آٹھ اس کے بعد لکھو ساتھ اس کے بعد لکھو سترہ یہ اللہ کا موبائل نمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے بتائیے ان کا مزار شریف کہاں بنے گا اسلام میں عورت پہ پردہ فرض ہے ابھی وہ جس چیز کو فوکس کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت آپ کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ امام حرم کو بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا 99% علماء قرآن غلط پڑھتے ہیں اور آپ ایک آیت غلط نہیں پڑھ رہے غلط پہ غلط پڑھتے چلے جا رہے ہیں ترجمے غلط کرتے چلے جا رہے ہیں تو ابھی اس کا جواب دیں دپٹے والی آیتیں اس کے لئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اب دیکھ تو اب دیکھ تو اب تو گیا بیٹا اب تو گیا دیکھ تیری عقاد میں دکھاتا ہوں تجھے دیکھ کیونکہ میں بہت دیو سے تیرا اب میں تیرا بہت دیو سے کھیل بن کرنے کے چکر میں تھا اب دیکھ تو اب سیدھا بیٹا کمیشنر کو کول لگاتا ہوں میں تجھے پتا ہے میں چھوٹے موٹے بندوں سے بات نہیں کرتا اب دیکھ تو تک کہ عثمانی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس ایک آیت مشہور ترین قل انکان آباؤکم وابناوکم اس کے اندر چار غلطیاں کر دی ہیں انکان آباؤکم وابناوکم وازواجوکم واسیرتوکم وامانو مستردہوہا وطیگار میں تستہونا کتھانہا ومساکر ابتردہونا حب ایریکم اللہ ورسولی وطربسو حتی آیت اللہ جیحادی کی تلینے جیحادی جیزواللہ ہم نے تو نہیں کہا کہ مفتی تکیز مانی کو قرآن نہیں آتا دے شرم و شرم اس سے بڑی بات ان میں سے کوئی معروف عربی پاڑی نہیں سکتا ان کی جو درس نظامی ہیں وہ ابھی مجھول عربی میں ہوتی ہے جو یہ کریں گے لیکن ہم کبھی اس کو بنیاد نہیں بناتے کہ ان کو عربی نہیں آتی اس کے ساتھ نے کلپ لگایا ہے وہ کناچی کے مارے جو مفتی صاحب ہیں جن سے اب ماری دوستی ہو چکی ہے وہ دیکھ کے قرآن پڑھا حالانکہ حافظ قرآن ہے وہ بنا زبرزیر کی گلتی کر رہا ہے غیر ذیع وجہ غیر ذیع وجہ تو ہمیں کوئی سے قرآن نہیں آتا وہ تو حافظ قرآن ہے اور وہ تو عربی بھی معروف پڑھ لیتا ہے باقی بولیوں سے بہتر ہے مجھول نہیں کیونکہ اس نے حفظ کیا ہے تو وہ قرآن سے کیا ہے پھر بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنا کوئی بڑا جو تم نے ڈگلیر کیا ہے مفتی تکیس مانی مفتی ملیب اور ساجد میر تینوں فرقوں کے کوئی ان تینوں میں سے جس کو بہترین کاری سمجھتے ہونا قرآن کی تلاوت کرے اگلا سورج مہترون ہی ہونے دوں گا میں بھی اسی حصے کو تلاوت کروں گا جو اس نے ویڈیو چڑھائی ہوگی پبلک فیصلہ کرے گی کہ کس کی قرآن اچھی ہے آج تک یہ چیلنج نہیں پورا کر سکے اور دیکھیں وہ بندہ جس نے پورا قرآن 344 لیکچرز میں پڑھا ہے اگر اس میں چند ایک بقامات پر اس سے غلطی ہوئی ہے اور یہ غلطی بھی اس صورت میں ہوگی جب کو بندہ ہائی لائٹ کرے اور میں اپنی ریمیڈی نہ کروں پھر غلطی ہوگی باقی پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے کئی دفعہ میں دیکھ کے بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں پڑھنے میں غلطی لگ جاتی ہے اس کا یہ مدلن نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن پڑھنا نہ آتا ہوتا تو دیکھ کے تو نہ پڑھ رہا ہوں اور پھر میں نے اس پہ بھی ان کو چیلنج کیا تھا کہ تمہارا کوئی بڑے سے بڑا مفتی جو تم نے بڑے لانچ کی ہیں انہیں کو کوئی قرآن کا حصہ تلاوت کرے میں 24 گھٹے کے اندر میں بھی تلاوت کر کے نیٹ پر چلا ہوں گا پبلک فیصلہ کرے گی کس کی قرآن بہتر ہے تک کہ اس مانی کو کوئی صورت تلاوت کرے مفتی منیب کو کو کرے ساجد میر کو چیک ہو جائے تھا ڈاکٹر اسرار صاحب پچیس سال انہوں نے دورہ تفسیر کروایا اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان القرآن 1999 میں ریکارڈ کر رہا ہے اس میں کئی جگہ زیر زبر کی غلطی ہیں میں نے خود نوٹ کی ہیں میں نے کبھی ان کا خلیب نہیں کاٹا مجھے پتا ہو جاتا ہے ایسے جب کوئی بندہ درست دے رہا ہوتا ہے اس کی توجہ تین چار جگہ ہوتی ہے پڑھتے ہوئے بھی پھر وہ ذہن میں کراس ریفرنسی سوچ رہا ہوتا ہے کونسی حدیث یہاں لے کے یعنی کونسی آیت تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے غلطی قرآن کی یہ ہے کہ آپ کو کوئی بتائے کہ یہ غلطی ہے آپ پھر اس کو ویسے ہی پڑھیں یہ دیکھو یہ غلط پڑھ رہے ہیں تاوے یہ کر رہے ہیں کہ میں امام حرم اس کی بھی غلطیاں نکال سکتا ہوں امام نے کب آپ یہ دروشی پڑھتا ہے نا اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد حالانکہ یہ لفظ ہے سلی ہم ان کی غلطی نکالیں گے لانزر لی ہوتا ہے لانزر لے نہیں ہوتا لیکن دروشری میں چل جاتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے آپ مجھول الفاظ نہیں بولیں گے صرف ایک لفظ ہے پورے قرآن میں جو اس ٹائل میں پڑھا جاتا ہے بسم اللہی مجرےہ اسے مجری نہیں پڑھنا بس پورے قرآن میں اور کوئی لفظ اس انداز میں نہیں پڑھا جاتا پھر یہ میں نے زمین بتایا ہے تو یہ بعض وقت میں جواباً بات کر رہا ہوں یہ بھی میں نے جواباً بات کی تھی کہ تمہیں شوق ہے نا کہ تمہارے حق پر ہونے کی دلیل ہے کہ جی مناظرہ کریں جی نہیں تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار یہ بھی میں آخری ادراز ختم کرتا ہوں اپنا بڑا لانچ کرو دیکھیں جب ہمارے صحابہ اکرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر تھا سورہ تومہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ حنین کے موقع پر تمہاری کسرت نے تمہیں تاجب میں ڈال دیا بعض اصحاب کے موہ سے نکل گیا کہ ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آج تو ہم بارہ ہزار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی صرف اسی بندے رہے گئے حضور کے ساتھ مخاری مسلم میں آتا ہے وہ موقع تھا نبیل اسلام فرنٹ پر آئے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں مشکل وقت میں بتا جلتا ہے لیڈر کون ہے تو آج تمہارے فرقوں میں مشکل وقت آیا نا تمہارا کام ہے میں ہوں مفتی ملیم ورحمان بریلویوں کا امام نگل انجینئر اور یہ بھی تمہاری خواہش میں مجھے کوئی خواہش نہیں اور میرے بے غصہ نہیں کھانا تمہارے چھوٹے چیلنج کرتے ہیں ان کو رو دس لاکھ رفعہ نام دیتا ہوں میرے سامنے قرآن پاک اوپر سے پڑھ کے جہاں تھے میں کوئی پڑھ کے دکھا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَغْرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے پانچ دیوبندی عقیدے جو میں نے نہیں لکھوائے نمبر ون چشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا نمبر ٹو عالمداز رسالے سے تھانوی رسول اللہ نمبر تری نبی الاسلام کی قبر مبارک کو عرض سے افضل کہا نمبر فور ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں اور نمبر فائیب نبی الاسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی سی ہے یہ پانچ ایک قائد ہیں جو انہوں نے اس کے جواب میں کہنا تھا اس کا جواب بھی میں نے پہلے ہی ریکارڈ کروا دیا اور جو میں نے کہنا ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا پیپر آؤٹ ہے نا جی کھول بھئی مفتی ان بورے تو آنا نا بورے نے مرے زندہ بلکہ بریلویہ نوی نال بٹھا لو اج کل ایک کو سارے اہل دیسہ نوی بٹھا لو کیونکہ وہ بھی گونگشتان بنے ہوئے ہیں یہ تو صرف کاری خلیل نے عمد کی ہے نا چیستی رسول اللہ پہ بات کرنے کی وہ جو گڑے پھاڑنے والے مولویہ نا وہ کبھی چیستی رسول اللہ پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ بینیفیشنی ہے ایک دوسرے کے وابیہ نوی نال ملالو شیہ نوی ملالو اور ادھا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے اپنی پبلی کو سیٹسوائی کریں ہیں مزنی چینل دکھنے والوں کے تو مزے ہو گئے